تو اس وقت وہ نہیں مل رہی ہوتی تو وہ شرارت کر کے اس طرح لے بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے انشاءاللہ گھبرانہ نٹھالا ہے جاؤ مجھے حرام کلاتے ہو جلدی جاؤ اور یہ واپس کر کے آؤ تو اس طرح دادا جی کے کہنے پہ انہوں نے واپس کیا اور دادا جی نے وہ حلوانہ کھایا اور جنات کو دے دیا بھائی میں ہی نکال کے انہوں نے بڑا مزے کا سبونی حلوہ بنایا سوجی کا سبونی حلوہ یہ جو پتھانوں اور بلوچوں میں بڑا مزے کا سبونی حلوہ بنایا جاتا ہے آپ کہیں گے تو میں آپ کو ریسپی بھی دوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے جانیوں جگروں اور پیارے دوستوں بچوں بیٹوں بیٹیوں بہنوں ماؤں اسلام علیکم آج میرا دھوڑا سا جو سسٹم ہے میں نے کہا آج میں پیارے طریقے سے اسلام علیکم کہوں دیسی طریقے سے اسلام علیکم کہوں کیسے ہیں آپ سب اللہ کرے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں میرے رب کے کرم سے اللہ کی رحمتوں سے سب پہ اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرمائے خوش و خرم رکھے اللہ اپنی حبیب کے صدقے برکت و خیر عطا فرمائے کیا حال ہے ٹھیک ہیں اللہ کا خاص کرم ہو سب پہ بھی مجھ پہ بھی میرے لئے بھی دعا کیا کریں میں بھی اب آپ کے چینل کا حصہ بن گئی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی میں بچوں سے بات کر رہی تھی تو ہمارے جو پردادہ حضور ہیں وہ جنات کو قرآن اپاق پڑھاتے تھے بابا عمر ابھی تک وہاں ان کی قبر پہ دیئے جلتے ہیں رات کے پچھلے پہر ایک دفعہ کا واقعہ ہے ہمارے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ بابا عمر نے اپنی بیگم سے کہا کہ بھلا ہوا آپ کا آپ نا آج حلوہ بنا کے رکھیے گا میں یہ جنات کو قرآن پاک پڑھا لوں پھر میں آکے نا انشاءاللہ انشاءاللہ ناشتہ کروں گا ہوا یہ کہ انہوں نے جب گئی کچن میں تو گھی نہیں تھا کیونکہ پہلے وقتوں میں لوگ دیسی گھی ہی کھاتے تھے ویسے میں بھی دیسی گھی استعمال کرتی تو ہوا یہ کہ اب گھر میں گھی نہیں تھا وہ پریشان ہوئی تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ دروازہ کھٹکا اور زور لگانے کی آواز آئی جب وہ دادی جان گئیں تو انہوں نے دیکھا ایک چمرے کا کوپہ ہوتا تھا اونٹ کے چمرے کا بڑے بڑے کوپے ہوتے تھے جس میں گھی تھا اور وہ کوئی رکھ گیا اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے گھی نکال کے اتنا بڑا ان سے اٹھایا نہیں جاتا تھا گھی نکال کے انہوں نے بڑا مزے کا سبونی حلوہ بنایا سوجی کا سبونی حلوہ یہ جو پتھانوں اور بلوچوں میں بڑا مزے کا سبونی حلوہ بنایا جاتا ہے آپ کہیں گے تو میں آپ کو ریسپی بھی دوں گے سبونی حلوہ کیسے بنایا جاتا ہے اور جناب وہ دادا جی نے ناشتہ کرنا تھا دادا جی جب پڑھا کے آئے تو انہوں نے بیگم سے پوچھا کہ نیک بخت ہی تو نہیں تھا حلوہ کیسے بنا لیا انہوں نے کہا نہیں آپ نے بھیجا تھا آپ باہر گئے تو بہت بڑا کپا دیسی گھی کا آیا رکھا تھا تو انہوں نے بڑا خصہ کیا اور کہا یہ فلان جن ہوگا چھوٹے والا وہ بڑا شرارتی ہے اس نے میری بات سن لی تھی تو انہوں نے اسے بلایا اور کہا کہ آپ صبح صبح وہ گجی مل نے دکان کھولی تھی ملتان میں اور آپ وہاں سے اٹھا لیں جاؤ مجھے حرام کھلاتے ہو جلدی جاؤ اور یہ واپس کر کیا ہو تو اس طرح دادا جی کے کہنے پہ انہوں نے واپس کیا اور دادا جی نے وہ ہلوہ نہ کھایا اور جنات کو دے دیا بھائی میں یہ نہیں کھاتا آپ لوگ بھی نہ کھائیں کیونکہ چوری کا گھی ہے اس کا ہلوہ نہیں کھانا چاہیے تو ہمارے ساتھ یہ مقلوب ہوتی ہے اسے ہم جنات بھی کہتے ہیں اور ایک اور چیز ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہمزاد اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہمارے قریب ہے کوئی ساتھ ہے تو وہ کچھ ہمزاد بھی ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں چھٹی حص اصل میں یہ ایک ایسا سسٹم اللہ نے بنایا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ کی مقلوب ہے اٹھارہ ہزار عالم میں سے یہ مقلوب ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور اکثر اوقات ہماری ہلپ بھی کرتی ہے اور بہت سے ایسی باتیں کہ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور اسی وقت وہ چیز سامنے آ جاتی ہے یا بعض اوقات یہ شرارتی بھی ہوتے ہیں کوئی چیز رکھی ہے تو اس وقت وہ نہیں مل رہی ہوتی تو وہ شرارت کر کے اس طرح لے بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے انشاءاللہ گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کا جو قرآن ہے ہمارے لیے یہ سب رحمتیں اور برکتیں ہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ